السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میت کو غسل دیا پھر اس کو کفن پہنایا اللہ تعالی چالیس مرتبہ اس کی بخشش فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا غور کرنا کہ میت کو غسل دینا اور اس کو کفن پہنانے کا کتنا بڑا عجر و ثواب ہے مزید فرمایا اور جس نے میت کو کفن دیا اللہ جنت میں اسے دیباج اور ریشم کا لباس پہنائے گا تو اب خود ہی اندازہ کر لو کہ کفن کی کیا حیثیت ہے دنیا کی تمام چیزوں کی کیا حیثیت ہے اور جنت کی کیا یعنی جنت کا ایک چھوٹا سا ناخن برابر بھی کچھ ہوگا نہ وہ کائنات کی ہر شہ سے افضل ہے دنیا ومافیہا سے افضل ہے تو اللہ کے بندوں کے کام آؤ یہاں اور وہاں پاؤ اللہ سے انعام اور وہ بھی ایسا انعام جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تمہارے ساتھ نہ کبھی پرانا ہوگا نہ بوسیدہ ہوگا نہ میلہ ہوگا جنت کا ہے نا اور اس سے اندازہ کرو کہ جنت کا لباس ملے گا کس کو جنتی کو ہی ملے گا نا تو جو ایمان والا صاحب ایمان وہ یہ کام کرے گا اس کے لیے یہ معاملہ ہے کفار کے لیے مشرقین کے لیے یا اپنے آپ کو موسے مسلمان کہنے والے قادیانی جو کہ خارج الاسلام ہیں ان کے لیے معاملہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کے لیے معاملہ ہے اسی طرح فرمایا اور جس نے میت کے لیے قبر کھو دی پھر اسے اس میں دفن کر دیا تو اللہ تعالی اسے اتنا عجر عطا فرمائے گا جتنا کہ اس شخص کا حق ہے جو قیامت تک کے لیے کسی کو کوئی رہائش الارٹ کر دے تو مبارک بات کا مستحق ہے نا وہ شخص جو اپنے مومن بھائی کو غسل دے کر اسے کفن پہناتا ہے یا اس کے لیے قبر کھو د کر اسے دفن کرنے کا انتظام کرتا ہے اور والنٹری ورک ہے نا یہ سارا والنٹریلی یہ کام کرتا ہے اس پہ لازم تو ہے نہیں نا اس کی نوکری ہے اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے یا اپنے مال وغیرہ سے اس کے کفن دفن کا سامان کرتا ہے یہ اس شخص کا عجر ہے جو صرف ایک قبر کھو دتا ہے اور آپ خود اندازہ کریں وہ شخص کتنے عظیم عجر کا مستحق ہے جو پورا قبرستان اللہ کے بندوں کی تدفین کے لیے وقف کر دیتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بہت بڑی زمین تھی مدینہ منورہ میں جنت البقی سے لگی ہوئی وہ آپ نے قبرستان کے لیے وقف کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح سوچے کتنے ہی مسلمان ہیں جو زمینیں لے لے کے وقف کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے اسپیشلی خاص طور پر یہ مغربی ممالک میں اللہ نے دیا ہے کچھ مسلمانوں کو بہت مال اور وہ اس مال کے صحیح مصرف میں اسے خرچ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے قبرستانوں کی زمینیں لے کر پھر مسلمانوں کو وقف کر دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسا کر سکیں تو سوچو پھر اس کا کیا عجر ہوگا کہ قیامت تک کے لیے اسے عجر مل رہا ہے صدقہ جاری ہے نا اسی طرح وہ شخص جو مردوں کے غسل کے لیے کوئی جگہ وقف کرتا ہے یا بے گورو کفن لاشوں کے لیے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے اس شخص کے عجر کا حساب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہم اور آپ نہیں اندازہ لگا سکتے ساتھی ساتھ یہ سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے خوشحالی کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ ان موقعوں کا احتمام نہیں کرتے وہ اپنے مال کو ان مسارف میں خرچ نہیں کرتے کتنے ہی لوگ ہیں اس دنیا میں بے گورو کفن چلے جاتے ہیں ہمیں محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے اندر ان کے انتظام کریں بہرحال یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کی ہے اسے ترغیب میں روایت کیا گیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حدیث نمبر 3492 اور اسے امام حاکم نے بھی صحیح کہا ہے امام مسلم کی شرائط پر کہ صحیح عند الحاکم علا شرطی مسلم جلد نمبر ایک صفحہ 505 تو امام حاکم نے بھی اسے درجہ صحیح کی قرار دیا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ نیک کاموں کے لیے محنت کیا کریں اس میں کوشش کیا کریں اور خلوص دل کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ کیا کریں اللہ بہتر ہی کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں